اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تم مل لسانی افقہ قولی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت حنہ جو حضرت عمران کی وائف تھی انہوں نے دعا کی تھی جب ان کو پیگننسی ہوئی کہ وہ جو اولاد ان کو ہوگی اس کو اللہ کے لئے وقف کریں گی تو جب ان کی ڈیلیوری ہوئی تو لڑکی ہوئی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری شیطان مردود سے اور اس کی اولاد جو فردر اس کی جو جنریشن ہوگی میں تیری پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے تو اللہ تعالی نے یہ جو انہوں نے دعا کی وہ قبول فرمائی چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے اس میں حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اس لئے بھی علاوہ عزی اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاظوں کا صحیح احتمام کر سکتے تھے اس میں ایک لفظ محراب ہے محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی اور اس میں ایک لفظ ہے رزق رزق سے مراد پھل ہے یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے دوسرے حضرت ذکریہ علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت مریم سن رشد کو پہنچ گئی اور بیت المقدس کی عبادت کا حیکل میں داخل کر دی رہی اور ذکرِ الٰہی میں شب و روز مشہول رہنے لگی حضرت ذکریہ جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی کیونکہ وہ ان کے خالو تھے اور حیکل کے مجاوروں میں سے تھے اس لئے یہ کفالت ان کو دی گئی مریم علیہ السلام was under the care of her maternal aunt according to a hadith the maternal aunt is just like the mother اللہ then emphasizes مریم's honor and virtue at the place of worship she attended اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اب ہم اس سمجھ میں آئے گی اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت ذکریہ نے وہ پھل دیکھے ان کے پاس پڑھے تو پھر وہ اگلی آیت میں جو پارٹ بھی ہے آیت کا آج پارٹ اے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی کانورسیشن ہے جو انہوں نے سوال کیا حضرت مریم سے تو میں ایک آیت کے بھی دو حصے کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سٹیڈی کریں اور اصل میں ہمارا مقصد الفاظوں کی گریب ہے اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلہ پس قبول کیا اس کو ربوہ رب اس کے نے بی قبول قبول کرنا حسن اچھا وَأَمْبَتَهَا اور اُگَایا اس کو یا بڑا کیا اس کو نباتاً اُگانا حسن اچھا یعنی حضرت زکریہ نے ان کی اچھی تبیعت کی اور ان کو گروہ کیا وَكَفَّلَهَا اور کفالت دی اس کی زکریہ زکریہ کو کُلَّمَا جب کبھی داخل وہ داخل ہوتا عَلَيْهَا اُپر اس کے زکریہ زکریہ المحراب محراب میں یعنی جو ان کی پلیس آف ورشپ ورشپ تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے حضرت زکریہ وہ ایک محراب جو تھا وہاں پہ عبادت کرتے تھے وَجَدَ پَاتَ عَنْدَهَا پاس اس کے رِزْقَ رِزْق دوبارہ پڑھتا ہوں فَتَقَبَّلَهَا پَس قبول کیا اس کو رَبُّهَا رَبُ اس کے نے بِقَبُولِن قبول کرنا حَسَنْ أَجْحَا وَأَمْبَتَهَا اور اگایا اس کو نباتاً اگانا حَسَنَا اَجْحَا وَكَفَّلَهَا اور کفالت دی اس کی زکریہ زکریہ کو خُلَّمَا جَبْ كَبْحَلَهَا دَخَلَهَا وہ داخل ہوتا عَلَيْهَا اوپر اس کے زکریہ زکریہ المحراب محراب میں وَجَدَا پَاتَ عِنْدَهَا پاس اس کے رِزْقَ رِزْق پارٹ بھی جو آیت کا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے تَبْتَكَ لِيهَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْ تَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ